محرم الحرام کے پہلے جمعے کے حوالے سے ایک بہت بیش قیمت نیاب اور ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ وظیفہ آپ کو پہلے جمعے کی اثر کی نماز کے بعد اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کی قبولت کے لیے پریشانی دور کرنے کے لیے اور ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی آئے بڑھتے ہیں پیانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گا اس خاص عمل کی طرف تو مصمت کی جگہ ہماری ویڈیو کو پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں اس وظیفے کو غور سے سنیے گا صحیح وقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن نماز جمعہ جب آپ پڑھ رہتے ہیں اس وقت آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ نماز اثر اور نماز مغرب کے بیچ اس کے درمیان میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے مغرب کی اضان ہو رہی ہو اس سے آدھے گھنٹے پہلے پہلے آپ یہ عمل کرنے تو بہتر ہے یعنی اثر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایک پاک صاف جگہ پر آپ بیٹھ جائیے اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈر این تھرٹین ٹائمز اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر سے آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور پھر اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جائز حاجت کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے جائز دعا مانگنی ہے بے مقصد دعا نہیں مانگنی ہے اپنی پریشانی کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور پھر آپ گڑ گڑا کر رو رو کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اہلِ بیتِ کرام رضوان اللہ علیہ کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگئے انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے اور آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے مورم الحرام کے پہلے جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے بلفرض آپ پہلے جمعے کے دن یہ نہ کر سکیں تو آپ جو دوسرا جمعہ ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن خاص عمل ہے پہلے جمعے کا تو ضرور کیجئے گا اور ہر ایک کو بتائے گا ہر خاص و عام کے لیے یہ عمل ہے پھر سے بتا دیتی ہوں اول اور آخر تین دن مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو مبارک نام ہے یا اللہ اور دوسرا نام ہے یا رحمانو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رحمانو تین سو تیرہ مرتبہ تو ہر کوئی اس عمل کو کرے میری جو بہنیں نباکی کی حالت میں ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو کیونکہ اس میں مبارکہ ہم پڑھ سکتے ہیں پھر درود ابراہیمی آپ ملت پڑھئے گا کوئی بھی دوسرا جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ کر لیجئے تو مجھو امید ہے آپ کو وظیفہ سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ شیئر کریں گے صدقہ ہی جاری ہے کہ اس کام میں ہمارے سے شامل ہو جائیے لائک اور کمنٹ کرو